پی پی نائنٹی سیون سے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈر علی عفضل صاحی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں علی صاحب بتائیے گا سب سے پہلے تو آپ سے سوال میں یہی پوچھا چاہوں گی کیونکہ آپ کا یہ فرسٹ الیکشن ہے فرسٹ ٹائم آپ جو ہے وہ کانٹس کر رہے ہیں تو وائی پی ٹی آئی کیوں اس کے علاوہ کوئی اور جماعت کیوں نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جیسا کہ آپ نے سوال پوچھا تو میرا خیال ہے کہ اس ٹائم خان صاحب نے ایک چینج کی بات کی نیا پاکستان بنانے کی بات کی ینگ سرز کو آگے لانے کی بات کی میں خود بھی ینگ سر ہوں چھبے سال میری ایج ہے خان صاحب کے ویجن کا کاس ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے خان صاحب واحد لیڈر ہیں جنہوں نے ٹریڈیشنل پولیٹکس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خان صاحب جاگیردار نہیں ہے سرمایہ دار نہیں ہے خان صاحب کے سٹیکس اس ملک میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ خان صاحب آئیں گے پی ٹی آئی آئے گی تو جو عوام کے ریل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا اس طرح سے جس طرح سے پہلے اس ملک کے ساتھ ڈیولپمنٹ کے نام پہ ووٹ مانگے گے میرا خیال ہے کہ شاید ریل ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا گیا وارٹر ٹریسس ہے جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے انوائیمنٹ کے بہت سیڈیس ایشوز ہیں جن کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے انیمپلائیمنٹ پاکستان کی ہسٹری میں اس ٹائم ہائیسٹ اس پہ ہے تو یہ ریل ایشوز ہیں تعلیم ہے صحت ہے باقی یہ میٹروز اور ادر وائز جو ڈیولپمنٹ پروجیکس ہیں تو یہ تو آپ کے اس کے انڈیکیٹرز نہیں ہیں جو ملک کی ترقی کے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو وعدے کیے ہیں انشاءاللہ خان صاحب کے شانہ بشانہ ساتھ چلیں گے اور پاکستان میں امیر اور غریب کا فرق ختم کریں گے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت دوسری جماعت ینگسٹرز کی آپ نے چکے بات کی اور ابھی آپ نے یقین ہے اپنی جو ایڈیوکیشن ہے وہ کمپلیٹ کی ہوگی تو ینگسٹرز کے اندر کیسا رجھان ہے پی ٹی آئی کو لے کر عمدان خان کے منفیسٹو کو لے کر اور ان کے جو بھی ویژن ابھی انہوں نے انانس کیا ہے اس کو لے کر جی الحمدللہ ابھی جیسے ہم لوگ جاتے جا رہے ہیں خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کی مقبولیت بھی بڑھتی جا رہی ہے ینگسٹرز بہت انتوزیاسٹک بھی ہیں تو بس یہ الحمدللہ بڑا اچھا رسپانس مل رہا ہے کیونکہ لوگ تنگ آ چکے ہیں فرسٹریشن بہت زیادہ ہے ینگسٹرز کو اپرچونٹیز نہیں مل رہی تو لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ خان صاحب لوگوں کی توقعات پر پورا اتر ہیں حلقے میں گئے ہیں آپ کیسا رسپانس مل رہا ہے تبدیلی آ رہی ہے جی الحمدللہ میرا خیال ہے آ نہیں رہی تبدیلی آ چکی ہے تو انشاءاللہ 25 کو آپ کو ریزلٹ ملے گا اور آپ کو پتا چلے گا کہ خان صاحب کی کتنی سپورٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پری اینڈ پیر الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یود کے امنگوں کے این مطابق خان صاحب انشاءاللہ پاکستان کے وزیرات نگر نگر گلی گلی زندہ محمد عبدالصائی زندہ زندہ زندہ